کل پھر ڈسٹرک ویسٹ میں بھی جماعت اسلامی کے دوستوں نے جس انداز میں جا کے وہاں باقاعدہ پورا ڈیپٹی کمیشنر آفیس یہ رغوال بنا لیا اور اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی اور جو میری معلومات ہے مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہو رہا ہے میں اس طرح نہیں سمجھتا تھا کہ حافظ نیمو رحمان صاحب خود ہے کمیشنر صاحب سے بات کرتے ہوئے ان کو دھنکیاں دیں گے یہ بہت نامناسبات ہے آپ ذمہ دار آدمی آپ میر کے امید دار بننے جا رہے ہیں اپنے آپ کو ویئر آپ تصور کر رہے ہیں آپ کے اگر اعتراضات ہیں بھی تو مناسب راستے بھی ہیں اس اعتراضات کو اجاور کرنے کے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے سرکاری آفیسز کو الیکشن میں کام کرنے والے عملے کو حراسہ کرنا دھنکیاں دینا یا غمال بنانا یہ مناسبات نہیں ہے ہمارے کچھ لوگ کل میرے پاس آئے بہت غصے میں تھے بہت نراز تھے میری کاؤنٹنگ کے حوالے سے لیکن میں نے انہیں اخصایا نہیں ہے میں نے انہیں تصلیح دی کہ آپ اس کا حصہ بنیں اور الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے اگر آپ جیت جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ ہار جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے بھئی کوئی مسئلہ نہیں الیکشنز کا یہ حصہ ہے تو ہم اپنے ان کارکنوں کو جو جذباتی ہو جاتے ہیں جو سڑکوں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں دوسری طرف یہ بات کہی گئی کہ سب اعتجاج کریں اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈسٹرک ویسٹ میں پاکستان بیپلز پارٹی کے کارکن بھی بہت جو ہے وہ جذباتی ہیں وہ بہت ناراض ہیں غصے میں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یہ غمال بنا کے دباؤ ڈال کے نتائج کو تبدیل کرانا چاہیں گے یا ہی کاؤنٹی کروانا چاہیں گے یا ہی کاؤنٹی کروانا چاہیں گے مرضی سے تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ سب کے لئے آزادی ہونی چاہیے پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی نکل آئیں گے پھر پیس پارٹی کے لوگ بھی نکل آئیں گے تو یہاں ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے گی شہر میں جس سے بچنا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے دوستوں سے کہ آپ برائے مربانی اس قسم کی چیزیں نہ کریں جس سے شہر میں ماحول خراب ہو آپ کے اعتراضات ہیں ان کا اعترام کرتے ہیں سمیلرلی آپ کسی اور جماعت کے اگر اعتراضات ہیں تو اس کا بھی اعترام کریں اور کانوں کا راستہ اختیار کریں